السلام علیکم ماری شاہد 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 بات کریں گے فرق کے اپسوڑ 40 کے پرومو کے باری میں آج کے اپسوڑ میں آپ نے دیکھا کہا ہے ایزل اپنی پوپوں سے بات کرتے تو وہ کہتی ہے ہاں جوہاں جوہاں بات کریں گے وہی پیرسہ جوہاں وہ دیکھ لیتی آئیزل اور تانیش کو ساتھ لگے وہ اسے جھوٹ بولتا ہے دانیال اور جوہاں کہتا ہے میں آسپیٹر میں ہی ہوئے دوسرہ فریال آگے جب بیٹھتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ تم یہاں سے جاؤ تو اسے بھگا دیتی ہے وہ اس سے پیسے لیتا ہے اور اس سے جھوٹ پہ جھوٹ بہتا ہے دوسرہ فریال جوہاں وہ پوپوں کو جھوٹا دکھانے کے لیے کمال سے کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ چاہتی ہے جو لوگوں سے روکتے دیا لیکن فریال آج سے سوچتے کہ شاہد وہ چڑھ گیا جو دانیال ہے وہ درہ درہ کے لڑکوں کے ساتھ ملتے ہیں اور کافی پریشان ہوتی ہے لیکن کمال سے پہتا ہے لیکن کچھ سے کچھ بتاتی نہیں ہے وہ آج سے دانیال سے باتیں کرتی ہے دوسرہ فریال اسے وہاں پہ دیکھتی ہے تو وہ کافی کہتی ہے میں دیکھتی ہوں جب وہ اسے جانے لگتی ہے تو برازمہ کہتی ہے کہ کمال صاحب آپ کو بلا رہے ہیں آنے والی اپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں اس طرح سے کمال کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کون چھتا کون جھوٹا ہے اس بات کو رہنے لیکن یہ بات کیسے شروع ہوئی اس بات کا میں جو ہے پتہ لگواؤں گا تم جانتی ہو مجھے کہ میں ایک بات کے پیچھے پتہ کروانے لگ جاؤں تو میں اسے لگوا کر ہی رہتا ہوں اس بات سے آجزل کافی اور رشان سے ہو جاتی ہے یہ عرصہ جو ہے اسے کہتی ہے کہ دانیال کا ہمیں ہاؤسپیٹل جاتی تھا میں نے سوچا جو ہے میں آپ سے ملنوں تمہاری ماں سے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی ایسی پیشنٹ ہی نہیں ہے یہ پیشنٹ سے وہ بات کرتے تو کہتی ہے ہاں بکل کیونکہ میں نے اس کو خود آجزل کے ساتھ دیکھا ہے یہ پہ اسے کہتا ہے کہ میری مو ٹھیک ہو جائیں تو ہم جو چاہیں لوئٹ سے بات کریں گے تو کہتی ہے کیوں تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے دیکھ رہے ہیں یہ ایانوال اپسوڈ میں کیا ہوگا کہ ارصاص کے سامنے آ جائے گی اس کے ایک ہی قطابیو پر ایک منٹ کے ذریعے سے دیجئے گا